تو مطلب یہ کہ جو کچھ انسان کو کرنا ہے وہ کر لیں اور اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑا دیں کہ مجھے کس طرح زندگی گزارنی تھی اور میں نے کیا کیا اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے آمال کو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لئے پیش کر دیا کریں رب العالمین کو اپنے بندوں کی ندامت شرمندگی بہت پسند آتی لیکن یہ ندامت شرمندگی جب ہی پیدا ہوگی جب انسان اپنی گزشتہ زندگی کو بار بار سوچے اللہ نے آنکھوں کی اتنی عظیم نعمت عطا کی ہمیں اسے کچھ کون ایسے ہیں جو آنکھوں کی خیانت کا مرتقب نہ ہوا آپ کوئی اپنی جگہ سوچیں اتنی عظیم دولت ہے اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی آنکھ میں اللہ کی دی ہوئی زمان اللہ کے دی ہوئی ہاتھ پیر اللہ کے دی ہوئی دل و دماغ اللہ تعالی کی دی ہوئی عظیم صلاحیت ہے کتنی عظیم لیکن ہم نے ان سے کیا کام لیا اللہ کا کتنا شکر ادا کی ہمیں کوئی ذرا سا جوتا لا کر دے ٹوپی لا کر دے کوئی اور استعمال کی چیز لا کر دے پھر اس کے سامنے ہم اس کی بڑی اس کے غیر علماتی میں چاہیے کوئی بھی کرتا ہوں اس کے سامنے اس کو بہت اس کے ساتھ استعمال کریں گے یہ دیکھ رہا ہے کسی نے یہ چیز دی ہے چند روپے کی چیز اللہ نے ایسی آنکھیں دی جن کے کوئی قیمت ہی نہیں اور ان آنکھوں کے استعمال کا اللہ نے ضابطہ مقرد کر دیا کہ دیکھنے کے لئے دی ہے آنکھیں لیکن کہیں کہیں ہمارا حکم ہوگا کہ ان آنکھوں کو مت اٹھاؤ جھکاؤ ان جھکانے کے موقعوں پر ہم میں سے کس نے کہاں کہاں آنکھ جھکائی کہاں کہاں اٹھائی ہر انسان اپنی جگہ سوچے وارالی قرآن پاک کی آیت ہے مَا اِن دَكُم يَن فَدُم جو کچھ تمہارے پاسے وہ ختم ہو جائے گا حتیٰ کی آنکھوں کی بینائی یہ بھی موت کے ساتھ اور قوی اس سے پہلی زبان کی گویائی کانوں کے سننے کی صلایت ہاتھوں پیروں کی نقل حرکت یہ صحت یہ جوانی فرما ہے مَا اِن دَكُم جو کچھ تمہارے پاسے وہ ختم ہو جائے گا وَمَا اِن دَ اللَّهِ بَاق اور جو کچھ اللہ کی یہاں ہے وہ کیا ہے باقی تشنی ہر انسان بار 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 اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنے آمال کو اللہ کی بارگمیں پیش کرتا رہے ندامت کی آنسو اللہ کی بارگمیں پیش کر دے اللہ بہت نہربان فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اے میرے بندوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر کرو اور اللہ پر کیا لاؤ ایمان پر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنی زندگی ہاں اپنی خامیوں اپنی کوتہیوں اللہ کے بارگمے پیش کرے اللہ سے معافی چاہے بہت مہربان بہت مہربان خود یہ فرما رکھا ہے ہم جیسے مجنموں سیاقاروں کے لئے قُلْ لِعِبَادِ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِمْ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے کیا کہنا ہے ان کو لَا تَقْنَتُ مِرْرْحَمَتِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہویا اِنَّ اللَّهِ يَغْفَرُ الظُّنُو بَجَّمِعَعَ اللَّهِ سَارَے گُنَاهُمْكُو مَاافْكَرْدِي اللَّهِ میرے گُنَاهُمْكُو بھی مَاافْكَرْدِي میرے گُنَاهُمْكُو بھی اللَّهِ مَاافْكَرْدِي آپ حضرات کے گُنَاهُمْكُو بھی معاف کر دیں ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو میں معاف کر دیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیں بہت مغفرت فرمانے والا ہے بہت رحم فرمانے والا ہے پھر آگے فرماتے ہیں واپس آ جاؤ کہاں اللہ کی نافرمانیہ کر کر کے دور ہوتے جا رہے ہیں انیبو لوٹا واپس آ الہ ربکم اپنے رب کی طرف اپنے پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ جاؤ وَأَسْنِمُوا لَهُ اور اس کی اطاعت اس کی فرمہ برداری کرو من قبل اس سے پہل اَنْيَاتِكُمُ الْعَذَابُ جلدی کرو کہاں جا رہا ہو ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوا نادیم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوں بہا دے اب دیکھو رات لمبی ہونے لگی ہے شام کی طرف سے بھی مغرب کی طرف سے بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے صبح کی طرف سے بھی اور ابھی بہت کئی مہنوں تک رات بڑھتی جائے گی عشق کے بعد آدمی خانہ کھا لے اپنے فوراں سونی کی فکر کر لے صبح ایک آدھ گھنٹہ پہلے اڑ جائے اب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شام کے مطابق جلوہ فروز ہوتے ہیں اور ندہ ہوتی ہے پہلی ندہ حَلْ مِمْ مُسْتَغْفِرِنْ اے کوئی گناہوں کی معافی گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں ہم سب کے سب گناہگار ہیں اور اللہ سے گناہ کی معافی چاہتے ہیں جب اللہ ادھری سے کہہ رہے ہوں کہ میں ہے کوئی گناہوں کی معافی چانے والا اس کو معاف کر دوں اب بندہ اس وقت ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور اللہ سے کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ تو پہلی ادھری سے کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کو معاف کر د hairstyle لمبی رات ہو رہی ہے ربے تھوڑا ایک گھنٹہ آتھ گھنٹہ ازوان سے پہلے اٹھ جائیں اللہ سے مانگیں اور جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کی نئی شروعات روزت بندہ اللہ کی بھارگاہ میں توبہ کر لے روز توبہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسے توبہ تک کر لے آپ حضرات کو بھی یادت کریں